اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان فیصل درانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین اس موقع پر ایک شیر ضرور پڑھوں گا کہ جنہیں تعمیر گلشن میں لہو دینا نہیں پڑتا وہ اکثر قوم کی آزادیوں کو بیچ کھاتے ہیں انسان کی سرشت ہے کہ ہمیشہ طاقتوروں سے مروب رہتا ہے طاقتوروں نے کبھی عوام سے نہیں پوچھا ان کی مرضی کیا ہے بادشاہت اور عامریت کے تمام نظام شخصی ہیں جس نے ہزاروں برس کی غلامی انسانی فطرت میں رچا بسا دی ہے تو کیسر صاحب آج پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ میکمہ معاصلات و تعمیرات کے ان پرپ ایکسینز ایسیز اور چیف انجینرز کے حوالے سے ہے جنہوں نے نہ صرف پورے پنجاب کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے بلکہ ان کی کرپشن کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہماری سڑکیں ٹوٹیویں ہیں ہمارے پول گر جاتے ہیں اور عوام جو ہے وہ رونا رو رہی ہے وہ جائے تو کہاں جائے لیکن یہ کرپٹ ایکسینز جو ہیں ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل دورانی صاحب جیسے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب بھر میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک بھر میں یہ صورتیار ہے انجینئرز کی ایکسین کی چاہے وہ کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ سندھ میں ہیں بلوچستان میں ہیں خراب پختون خواہ میں ہیں یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ بھی یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے ہی کچھ مہینوں کی غالباً بات ہے کہ کراچی میں ایک پل گرا تو کیا اندھوناک واقعہ تھا وہ کیا قیامت سغرہ برپا ہوئی تھی کتنے لوگ مرے تھے کتنے گاڑیاں جو وہ اوپر سے گری تھیں اور کتنے بچوں کے جو ہے نا وہ بچے یتیم ہوئے تھے آپ کے سامنے یہ ساری صورتیار ہوتی اور کئی بند ٹوٹتے ہیں کئی ایسے یہ بند بنا کے جو چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں کئی اسی طرح کے سڑکیں جو ہیں جہاں پر یہ وہ سڑکیں جہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ وہ سڑک ہے جہاں پر بڑے ہی بہترین طریقے سے کام کیا گیا لیکن وہ سڑکیں بھی اسی طریقے سے ٹوٹ جاتی ہیں یہ جو کل بات کر رہے تھے ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے شوکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی کے جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہربنسپورا کا جو رنگ روڈ ہے آپ نے بھی یہ بات کہی تھی اب دیکھیں نا رنگ روڈ ہربنسپورا کا ناظرین ہربنسپورا کا رنگ روڈ جو کہ ابھی بنے اس کو مہینے بھی نہیں ہوئے وہاں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو بھی بندہ وہاں سے گزرے گا وہ دس روپے دے کے وہاں سے گزرے گا اوہ بھائی میرے جس چیز کی آپ نے پیسے لینے شروع کر دیا ہے خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کھو وہ چیزیں تو خود بخود گرنی شروع ہو گئی ہے یا تو پھر یہ خدا اللہ تعالی کی طرف سے یہ صورتحال ان لوگوں کے سامنے آئی ہے دیکھیں وہ پل کا پورا ستون گر گیا درانی صاحب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا ستون جو ہے وہ گر گیا ہے ایک سائیڈ سے رنگ روڈ کا جو پل تھا اس کا پلاسٹر ادھڑ گیا ساری صورتحال نیچے آگئی میں درانی صاحب آؤں گا جس طرح ہم بات کل بھی ہم کر رہے تھے کل ہم نے بات کی تھی بٹ صاحب تھے ہمارے جو ایکسین تھے جنہوں نے بڑی لٹ مار مچائی سر فراس بٹ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر وہ کون تھے لکھانی صاحب جی اپنا ملکانی صاحب ملکانی صاحب کی بھی آپ نے بہت ساری جو ہیں وہ تعریفیں کل ہمیں سنائی میں چاہوں گا کہ آج میں کچھ نام آپ کے سامنے لینا چاہ رہا ہوں ایکسین حضرات کے آپ ان دوستوں کے آپ کے تو دوست ہیں نا یہ سارے آپ ان دوستوں کے جو ہے نا کچا چٹھا یا ان کے جو محبتیں ہیں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے پل بنا کر سڑکیں بنا کر ڈیم تعمیر کر کے اور ان کا بیڑا گھرک کر کے جو محبتیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن صاحب کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین آج بھی ہم بات کروا سچ پروگرام میں ایکسین اور انجینئرز حضرات کی کریں گے ایکسین امجد رضا آپ چونکے تو ضرور ہوں گے دورانی صاحب اس نام سے ایکسین امجد رضا کے کیا کہنے محکمہ کے تیز ترین آفیسر ہیں ہائیورڈ ویجن ساہیوال میں کام یابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں جب تک ساہیوال میں تائنات رہے ایس ڈیو ویہاڑی سے لے کر روڈ انسپیکٹر تک کے اہل کار ان کے سامنے وعد اب کھڑا ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے آپ تو جانتے ہوں گے وہ کیوں کھڑے ہونا سمجھتے تھے کچھ کہنا پسند فرمائیں گے اپنے دوستوں کے بارے میں آپ پہلے ان کی تھوڑی سی تعریف کر لیں میں مزید اس کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا دورانی صاحب ساہیوال کے نفوے فیصد ملازمین اور ٹھیکے داروں نے ان کے خلاف بے شمار درخواستیں دے رکھی ہیں ایکسین امجد رضا کی دے رکھی ہیں ان کی جو صورتحالہ لیکن اس کے باوجود اتنی درخواستیں دینے کے باوجود جن سے مبینہ طور پر اعلیٰ افسران کے نام پر دو ہزار لینے سے بھی نہیں چوکتے یہ وہ صاحب ہیں اپنا زیادہ عرصہ لاہور گزارتے ہیں اور ساہیوال صرف اور صرف اعلیٰ افسران کی خدمت کے لیے مال پانی کٹھا کرنے جاتے ہیں ان کے دورے تائناتی میں دیے جانے والے ٹینڈروں کا آڈٹ کرایا جائے تو محکمہ ہل کر رہ جائے گا محکمہ کے گرگے کہتے ہیں کہ امجد رضا جالی ٹینڈروں اور جالی کٹیشنوں کا ماہر ہے سیکرٹیریٹ افسران سے لے کر ایس ڈیو اور سب انجینئرز کی تائناتی کرانے میں دس دس لاکھ لینے کی شکایت کی جا چکی ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ سابق سیکرٹیری صاحب کون ہے جا میرا اشارہ کس طرح ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے اس کے زیر تعلیم بیٹے کے لیے ساہی والڈویجن سے چالیس لاکھ کٹھا کیا گیا دورانی صاحب چالیس لاکھ ٹھیکہ داروں کی زندگی عذاب بنانے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے میں اس کام کو آگے بڑھاؤں گا دورانی صاحب ایک ہمارے سے لائیو کالر ہے پہلے ہم ان سے بات کر لیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب علی کمتر صاحب کیا کہیں گے آپ میں سے پہلے یہ کہاں گا کہ رائیل نیوز والے ہو اپنے رائیل نیوز جتے جتے بھی دنیا کم کر رہے ہیں سارے ہم میرا سلامی حتیت سلام محبت والیکم السلام میں دیکھ کہاں گا کہ ترفو رج کے ترفو کہ کہ گلے گل بننی کو ہی نہیں اس سے کچھ نہیں ہو شکتا ایتھے تھا بہت بڑا حالت جینا نہیں دیکھتے ہیں سوری پلا ٹھیک ایتھے تھا کوئی آوے نہ کوئی ڈکٹیٹر اس طرح تھا کہ ایتھے ملک جلے شور بڑے ہو گیا شور جینا نو خنزیر کہنے گے وہ اٹھ دس ہزار شور ماردے میں کہ فیر ایتھے پتھنا سر سب سے شعظاب رہ سکتی ہیں وارنہ ہونہ حال کوئی نہیں تو اڈے ترفاں بھی ملو بڑا نہ پیارا لگ گا بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا درانی صاحب میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ لاہور تائناتی کے بعد ڈینٹل ہسپتال اور نواز شریف ہسپتل جیسے بڑے پروجیکٹ میں تو ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں چل گئیں اور مبینہ طور پر ایک نئے موڈل کی ہونڈا گاڑی کا تحفہ لینے کے احکمات جاری کر دیئے گئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان صاحب کے اوپر روشنی ڈالی ہے جو آپ کے دوست ہیں بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں امجد رضا کے حوالے سے یہ بڑے نفیس قسم کے آدمی ہیں اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ باعدب لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ ایکسیون عظرات جو ہیں جتنے بھی انجینئر عظرات ہیں یہ بڑے مہار ہوتے ہیں یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس افسر کو کس طرح وہ مروب کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی کروڑا اور پہ کمائی کی ہوتی ہے اور ان کی کرپشن کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اس لیے انجینئر کی کرپشن کو نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی ایک عمارت تعمیر ہوئی اس میں آپ نے سیمنٹ کی دو بوریاں ڈال دیں دس بوریاں آپ نے ریت کی ڈال دیں آپ نے وہاں پر کاغزوں میں لکھا کہ میں نے پانچ بوریاں سیمنٹ کی ڈال دیں مجھے بتائیں کون پکڑے گا کون پوری عمارت گرائے گا کون اس کو ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیا اس کو چیک کیا جا سکتا اور اگر چیک کرنے والے آئے بھی جاتے ہیں تو چیک کرنے والے کون ہیں بھائی یہ انجینئر دیکھیں جی امجد رضا کی بات کر رہے ہیں آئی وہ ڈینٹل ہسپٹل میں نواز شریف ہسپٹل میں اب یہاں پر بھی انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کرنے مال پانی کمانا ہے دیکھو نا یہ لوگ تو پہلے ہی کروڑ پتی ہیں حالا کہ آج ہمارے پاس ایکشینز کافی ہیں تو سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو جائے میں چلتا چلو جو آگے ناظرین آپ کو ابھی امجد صاحب کی صورتحال سامنے تھی اب آپ کے سامنے ایک اور ایکسین صاحب ہیں جن کا نام ہے ساج تنویر جو کبھی سرگودہ کبھی لاہور کبھی گجرا والا ہمیشہ پرکشش عودوں پر تائنات رہے اچھا یہ بڑی گیم ہے دورانی صاحب پرکشش عودوں پر رہنے کے والے سے بہت ساری محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کو جمتی ہیں اور رات کی محفلیں تو آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سارے انجینئرز راجوں ہیں وہ بڑے مہر ہیں رات کی محفلوں کے کیوں کہ ان کو جو کمائی ہوتی ہے اس سے مومن رات کی محفل جمعائی جاتی ہے اچھا رات کی محفلوں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دورانی صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی جی زبیر صاحب فرمائیے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا ہوں اور ایک دو دفعہ کالبی کی ہے بھائی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے یہ میڈیا والے ایک پارٹی کو پکڑ کے اس کے خلاف ہی بولتے ہیں جیسے آپ نواز شریف اور شباز شریف کے بارے میں آپ کا مسلسل ان کے بارے میں ان کے خلاف ہی آپ بات کرتے ہیں اور یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یا بھی تک کہ ہم نوجوان یا بھوڑے جو جو ہے وہ یہ سنسن کے تھگے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کے الزام لگاتے ہیں کہ انہیں نے یہ کیا یہ کیا سیمڑ کی بوریاں کیسے بزا لگیں گی لیکن پروف تو وہی کریں خدا کے لیے آپ ہر بندے پر الزام لگا رہے ہیں اس کا مطلب صرف ایک فوج ہی اچھی ہے اور اسی کو حکمانی کرنی چاہیے باگی سارے کرپت ہیں اچھا محترم میں یہ انگلزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نہ تو ہم شہباز شریف صاحب پر الزام لگا رہے ہیں نواز شریف پر کسی اور پر ہم تو بات کر رہے ہیں یہ ایک دپارٹمنٹ ہے جہاں پر ایکسین اور انجینئر حضرات اور ان کے خلاف جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے ویڈ پروف ڈاکومنٹس ہم بات کر رہے ہیں ہم بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کسی پارٹی چاہے تحریک انصاف ہو پپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو اس کے خلاف اگر کوئی بندہ میڈیا پر بات کرتا یقین کریں ہم چینل بدل دیتے ہیں کہ یار یہ تو پارٹی کے خلاف بولنے والے چینل ہے ہم پارٹی کے بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا سیاسی پروگرام ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام ہمارا فارمیٹ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہماری سکرین پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کرپشن بلکل ٹھیک شکریہ آپ کا لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ پلیز کر کے اگر کوئی کرپشن کے بارے میں آپ کا ویو ہوتا ہے کیونکہ صحافی حضرات ہیں میڈیا ہیں آپ اگر دیکھتے ہیں تو پلیز پروف کے ساتھ بات کریں اور اس کے لئے پورا پرسو کرنا جائے اور قوم کو آپ کا ساتھ دینا جائے گی بہت مہربانی آپ کی ہمیں کال کرنے کا اور آپ کے مشورے کا بھی بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا آپ نے کہا کہ راتیں جو ہیں وہ بہت اس میں ساجد تنویر کے حوالے سے عہدوں پر تائینات رہے ہیں انٹی کرپشن میں ان کے خلاف بیس سے زائد ٹھیکے داروں نے ٹھیکے داروں نے حلف دیا کہ جنرل ہاسپٹل کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے اسی لاکھ روپے کمیشن کھائی ہے شیخ اپرا میں کروڑوں کی جائے دادیں روز بناتے جا رہے ہیں انہوں نے جنرل ہاسپٹل میں تائیناتی کے دوران ٹھیکے داروں کو جب حد سے زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے مل کر ان کی دھولائی کر دی بتایا گیا کہ ان کو کمرے میں بند کر کے باہر گدہ منگوا لیا گیا تاکہ ان کا موں کالا کر کے گدے پر اور پورے ہاسپٹل کا چکر لگوایا جائے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا ہمارے ساتھ ایک لائن پر کالر ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی علیکم اسلام رانہ جنید بات کر رہا ہوں لاہور سے جی رانہ صاحب فرمائے کیا کہیں گے آپ جی پہلے تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ میں دیکھتا رہتا ہوں مشانہ بہت اچھا پروگرام ہے لیکن اس میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام میں میں کوئی ایک سال سے دیکھ رہا ہوں جی پہلی آپ کریپشن پہ بات کرتے ہیں کہ کریپشن ہو رہی ہے فلام اکمہ پہ ہو رہی ہے فلام اکمہ میں ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اتنا افرٹ کرنے کے باوجود کوئی حکومت کے کانوں پہ جو تک بھی رنگی ہے ٹھیک آپ صحیح کریں کریپشن اسی طرح سے اسی طرح ہو رہی ہے بندے مر رہے ہیں یہاں پہ بھوکوں مر رہے ہیں لیکن جو پنجاب گورنمنٹ لگا لیں یا وفاق گورنمنٹ لگا لیں ان کی کریپشن ویسی کی ویسی چل رہی ہے تو ہمارے اتنا پیٹنے کا یا آپ کے اتنی بات کرنے کا ان کے حکومدانوں پہ کوئی اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دیکھیں نانا صاحب ہمارا کام ہے دورانی صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمیں تو حکمِ آزان ہے لا الہ الا اللہ تو ہم نے یہ آزان دیتے رہنا ہے کسی کو نماز نیت نہیں آئے یا نہ آئے ہم اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا کام ہے اس بات کو سامنے لے کر آنا اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضروری چاہیے اس حوالے سے تو ناظرین آگے بڑھتا ہوں اس حوالے سے جب میں بتا رہا تھا کہ بتایا گیا کہ ان کو کمرے میں بند کر کے باہر گدہ منگوا لیا گیا تاکہ ان کا موں کالا کر کے گدے پر پورے ہاسپٹل کا چکر لگوایا جائے مگر بعض موتبر افراد کی مداخلت پر ایسا نہ ہو سکا مگر ساجت تنویر اور ٹھیک اداروں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے جو آج بھی پولیس اسٹیشن میں پروف کے طور پر موجود ہیں سابق انجینئر خالد کھوکر کے نام پر لکھو روپے اکٹھے کیے گئے دورانی صاحب ایک کال ہے ہمارے صاحب میں ہی کال کروینا چاہوں گا اسلام علیکم جی بلالیکم اسلام جی یہ کون سا بات کریں گے جی جناب نظیر صاحب فرمائیے کیا کہیں گے آپ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا حل کسی کے پاس نہیں ہے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ نوشیر وہاں ایران کا شہنشاہ تھا اور ایک دن اس کو شکار کے گوشت پر یہ نمک کی ضرورت تھی تو ایک آدمی کو اس نے پیجا کے نمک لے کے آؤ تو اس کو پیسے دینے لگے تو اس نے کہا جی اتنا سوار نمک لینا ہے میں پیسے کیا کرنا ہے اس میں مجھے کہا کہ ارے بے اکل اگر میں ملک کا حکم رہا ہوں میں اتنا نمک فری کھا جاؤں گا بلکل ٹھیک ہے آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا یہ واقعی بڑے لوگ تھے جن کو احساس تھا اپنی قوموں کا اپنے ملک کا دورانی صاحب یہ جو میں نے ابھی تفصیل دیئے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ساجت تنویر یہ واقعی بات درست ہے کہ ساجت تنویر کے جو سابق سپیشل سیکٹیت محاصلات اپنا وسیع مختار احمد یار جو تھے ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور مختلف سب انجینئرز اور ایسٹیوز رات کی یہ پوسٹنگ کروایا کرتے تھے ہاں اب یہ بات ضرور ہے کہ ان کا ڈویزن چھے میں لگنے کے لیے ایکسین خالد فاروق کے ساتھ پڑا ہوا لڑائیوی جگڑےوے لوگوں نے الزام لگایا کہ ساجت تنویر پانچ سے دس لاکھ رپیہ لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ الزامات جو ہے نا بعد میں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے عدلیہ کے سینئر ججوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں ہاں اگر کوئی افسر ان کے خلاف کوئی کاربئی کرے گا تو وہ عدالت میں اس افسر کو رکھڑا لگوائیں گے اس لئے افسر ساجت تنویر کے آگے سم من بکمن امیون فاہم لای ارجعون میں ایک کال لے رہا ہوں درانی صاحب اس کے بعد آپ سے اس کے اوپر مزید تفسرات چاہوں گا ہمارے صحیح کے لائیو کالر ہیں ہم ان سے بات کریں گے السلام علیکم جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی کون سا بات کریں گے جو رہا ہوں لاہور سے یہ مسئلہ یہ جو آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کرپشن کے مطلق تو میں یہ صرف آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ افسران کو تو آپ کرپس کہہ رہے ہیں وہ ہوں گے بھی بھی یقینا لیکن میں آپ کو ایمان کری سے رتا ہوں کہ جتنے اہم میں نے پیپل فارڈی کے اور مسلم نیچے ہیں یہ سب پندرہ پرسنٹ دیس پرسنٹ اپنے ڈویلمنٹ پانچ سے لیتے ہیں ٹھیک اس طرف یہ توجہ لائیں پی قائدین کی جی ضرور انشاءاللہ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اسی لیے تو کاروائی نہیں ہوتی کاروائی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انجینئر جو ہے وہ جو بھی کام دیتا ہے اس میں ام این اے ام پی اے کا بقیدہ طور پر حصہ ہوتا ہے درانی صاحب ایک اور صاحب ہے ان کی بھی بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا محکمہ کے نامی گرامی سپرنٹینڈنٹ انجینئر رانہ سعید جو کہ سابق ڈی سیو لاہور رانہ نسیم کے بھائی ہیں رانہ نسیم ہوا کرتے تھے ڈی سیو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے عرصہ دراز سے محکمہ سے غائب ہیں اور بیرون ملک ڈیپورٹیشن پر خوب کمائی کر رہے ہیں مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی ڈی سیو دیکھنا سی ایس پی افسر کا وہ بھائی ہے اگر وہ بیرون ملک چلا گیا تھا پھر اس نے کیا اس میں اس کو گورنمنٹ کا کیا نقصان کیا بھئی وہاں پر مال کمارا ہے کمانے دیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اتنی کمائی نہ ہو وہ باہر چلا گیا لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو کم اس کم یہ چھوٹی کس نے دی اور اتنی لمبی چھوٹی کس نے دی سر دیکھیں باہر کا کانٹریکٹ جو ہے اس کے حق میں کہاں سے آیا کس نے کروایا اس کے بارے میں آپ سے ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے کیسے لوگ کانٹریکٹ پر باہر چلے جاتے ہیں اور لمبے لمبے کانٹریکٹ پر وہاں پر دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ روپے سلیلے لیتے ہیں آپ کو پتا ہے انجینئس کے پھر وہ بات وہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک لائپ کالر ہم ان سے بات کریں گے سلام علیکم جی علیکم السلام کہ جی کون سا بات کریں گے جناب مونیر صاحب فرمائیے کیا کہیں گے جناب آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگا ہے آپ نے کرکشن کا یہ اٹھایا ہے معاملہ جو آپ بہت سکرکشن تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ جناب یہ ہے کہ صرف یہی معاملہ ہی اداروں میں یہ کرکشن ہو رہی یہ افرام بڑے کرکشن ہے یہ جو رہیمی آرخہ میں اٹھایا ہے اسسسنٹ کمیشنر حبیب ور احمان وہ اتنا کرکشن ہے کہ پورے مہنگ میں کو پتا ہے جن دیارے خوریشت لیتا ہے پتوانیوں نے بہت بھٹا لے رہا ہے لوگوں سے لے رہا ہے کچھ اس کو پوچھ رہے والا ہی نہیں جی ٹھیک ہے آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اسی طریقے سے ہم یہی بات سامنے لے کر آ رہے ہیں دورانی صاحب دیکھیں ہم ایک قدم گھڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ دس قدم اور مل جاتے ہیں کرپشن کو بے نکاب کرنے کے لیے اب آپ کے سامنے میں ایک اور صاحب کی جام فشانیاں سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں یہ بھی سپرٹینڈنگ انجینئر ہائیوے راولپنڈی فرحت منیر ہیں فرحت منیر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے پر منید کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ سابق اڈیشنل سیکرٹی فنانس چودری ریاض کے داماد ہیں اور ان کا بھائی محکمہ میں ٹھیک اداری کرتا ہے اس طریقے سے نہ صرف ایک تیر سے دو دو نشانے کرتے ہیں بلکہ تمام ٹھیکے بھائی کو دے کر دن گگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں آپ کیسی بات کرنے ہیں کیسر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کس کے داماد ہیں یہ بات ہے آپ دیکھیں بیوروکریس دیکھیں ایک بیٹی بیائی ہے پیپلز پارٹی میں بھائی بیائی دیا تحریک انصاف میں میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ طاقت کا سرچشمہ کیسے بنتے ہیں ایک بیٹی دے دی پیپلز پارٹی میں بھائی دے دیا مسلملی قانون میں بیٹا دے دیا مسلملی کافٹ میں اور کوئی کسی اور جگہ دے دیا انہوں نے اگر کوئی بھی حکومت آئے یہ انجینئر ازراد پکے کے پکے رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے پیسے کمھا لیتے ہیں دو تین سالوں میں کسی جگہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے کہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی جی والکسلام جی کون سا بات کریں گے جی ارشل بولا ہوں جی فرمایے ارشل صاحب کیا کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کافی دیکھ کے میں لوگ جو کال کر رہے ہیں کافی آپ کی تریفت کر رہے ہیں پروگرام کی جی ان لوگوں کو ان لوگوں کی یہاں اپسنس ہے ان کی مجودگی میں آپ ان لوگوں کو یہ پروگرام کرنا چاہیے یا دوسری طرف سے بھی ایک موقف آنا چاہیے مطلب بندہ گھر پر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی پوری اس کی پورا ہسٹری بتا رہے ہیں کہ ایسے پیدا ہوا وہاں گیا ادھر آیا یہ کیا وہاں پوسٹنگ گئی ایسے ہوا دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریں ضرور میں اس کو نہیں روک رہا جی جی تھوڑا سا تھوڑا بات بلرش ہوں لے نا تھوڑا سا آپ اس کو ایشوز کو ڈسکس کریں پرسنٹ پرسنٹ ڈسکس نہ کریں یہ ایشو پورے ملک کا ہمارے کا ہے یہ کوئی ایک بندہ انوال نہیں ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے سارے جو ایم ترین انسٹیٹوشن اس کے سب کے اندر کرپشے دیں بچھا بہترم آپ ایشو بنا گئے فلان ایکسین ہے فلان ایسٹیو ہے اس میں باقی آپ کو دیکھیں نا ہاں کو ہی دارہ دیکھ لیں اوپر سے لے کر نیچے تک یہی صورتحال ہے کوئی پولیس کا محکمہ دیکھیں باقی دیکھیں اب اس طرح تو نا آپ مطلب ایک پروام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں بسی کو اس طرح آپ سگمٹائز کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو میرا نکھال کہ آپ کسی کو جسے جو لوگ جو بھی نوالے ہیں یا نہیں ہیں آپ ایک ججمنٹ دے رہے ہیں پری نچور بیٹھ کی طرح نہیں نہیں اچھا میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا دورانی صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی بات ہم نے سن لی ہماری بھی بات سن لی جی ہے گزارش یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کسی کو بھائی نیم جو ہے وہ اس کو سامنے نہ لے کر آئیں بات میرے بھائی یہ ہے بھائی میرے بات سن لی جی ہے بات سن لی جی بات یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہم جو اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کرپشن کی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی کرپشن ہر ادارے میں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ادارے کو ایک ایک بار ادارے کی طرف تو ہم جا رہے ہیں لیکن اگر ہم برائی کو برائی نہیں کہیں گے یا ہمیں نہیں کہنا چاہیے ان کی اپسنس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہم نے کوشش کی ان سب کا موقف لینے کی کوئی بھی آدمی سکرین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے ان کے منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اولک صاحب کو لائن پر لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی فون اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں میرے میرے گزارے سننے یہ ٹھیک ہے آپ نے کیا ہوگا بٹ اس طرح یہ دیکھیں بہت بڑے آپ ہی کی بات کو میں سکنڈ کر لیتا ہوں اگر ہوں گے تو پھر اگلی بات کو ختم ہو گیا آپ یہاں سکرین میں بیٹھے لائیو ایک پرورام کر رہے ہیں اور کچڑو سالے ہیں اس کو کم اور کم اس کا موقف لیں اس کا کوئی اگر آپ کے پاس دیکھیں اتنا سارا مواد ہے اس طرح پوری سسٹی بتا رہے ہیں لوگوں کی آپ کوٹ میں لے کے جائیں وہاں جائیں آپ اتنی ماشاء اللہ ماری عدلی آزاد ہے وہاں ساب کو کہیں چیز جس طرح سوہ مٹھو لے سام بندوں کو اندر کر دیں اب ادھر بیٹھ کے لوگوں کو نانا جاؤں ان کے عزت کوٹ پکڑیوں کو اچھانے یہاں بیٹھ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوٹ چلے ہم جائیں ہم کوٹ میں جائیں یہ جو دیکھیں آپ میٹریل جتنا آپ نے کھٹا کیا ہوئے ماشاء اللہ آپ نے ادھر دالت لگائی ہوئی یہ میٹریل لے کے آپ کے پاس فورم ہے جو یہاں بیٹھے ہو دیکھیں آپ وہاں کسی کو کمپلینٹ کریں کہ یہ بندیں انہوں نے کروڑوں روپے بنا لی ہیں ان کو پکڑیں یہ نیب ہے انٹی کرپشن ہے بہت سے ادارے ہیں مجھے نہیں پتا ای بی سی زیڈ کون ہے یہ سارے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میری گزارے سننے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سٹگماتائز نہ کریں ایشو کے بات کریں اور یہ ایشو جرنل پوری کون کا ایشو ہے آپ نے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو مشورہ دیا ہے ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ آج اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر آپ بھی نہیں بولیں گے دیکھیں اگر ہماری زبان سچ بولنا چاہ رہی تو آپ ہمیں روک رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ بھی روک رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھا لیں ارے بھائی ہم ان پہ اوپر کیچڑ نہ اچھا لیں یہ کیچڑ کے بھرے بھرائے ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے پاس ان کا پروف ہے جو ہم دکھا رہے ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات غلط کر رہے ہیں اور غلط بندے کا نام لے رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف کوڑ میں جا سکتے کوڑ کھلے ہوئے ہیں اینیوے دورانی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی صاحب تھے ان کی اپنا ایک نظریہ ہے ہمارا اپنا ہے ہم اپنی جگہ موجود ہیں میں ناظرین اس کے آگے اور بہت سارے جہاں ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اس بھائی کی ہم بہت عزت کرتے ہیں رسپیکٹیبل ہمارے لئے ہیں کیونکہ ہمارے کالر ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اگر برائی ہمارے سامنے آئے گی تو ہم تو اسی طریقے سے سچ بولیں گے اگر وہ کسی کو کڑوا لگتا ہے تو وہ لگتا چلے جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے جائیے گا مت ہمارے ساتھ رہیے گا